پہنگ والا جو معاملہ پہنگ میں جو سرویس کرتے ہیں مسئلہ دارہ نے پوچھا ہے تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ فوراں نہ چھوڑیں جو حضرات پہنگ میں کام کرتے ہیں وہ فوراں اسے نہ چھوڑیں ورنہ پریشانی ہو جائے گی کیا کریں؟ رزق حلال کی تلاش شروع کر دیں حلال لوزی کی تلاش شروع کر دیں اور ہر نماز میں اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں رزق حلال کے لئے اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تو مجھے اس حرام رزق سے بچا دیجئے اور اس کا کوئی راستہ نکال دیجئے اور جو ہی حلال رزق مل جائے روزی مل جائے وہ جاب چھوڑ دیں اور اس کو اختیار کر لیں پھر اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ میں نے بینک سے لیا ہے جو ہم کو سہلی ملی ہوگی وہ دھیرے دھیرے کر کے اللہ کے راستے میں سبقہ کریں سرویس جو کرتے ہیں جو تنخام کی ملی ہوگی وہی اسی کا تو مسئلہ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سودی دستاویز لکھنے والے پر اور جتنے بھی انڈین بینکنگ سسٹم چلا وہ سب سودی کاروبار پر مجھنے ہیں سب کے اندر سود پائے جاتے ہیں اور اس میں جو بھی کام کر رہا ہے چپراسی کے علاوہ چپراسی کے علاوہ جو بینک میں چپراسی ہے اس کو چھوڑ کر وہ کہیں نہ کہیں انول ہوئی جاتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے سودی دستاویز لکھنے کے اندر اس کی وجہ سے فرمائی نے لکھ دیا ہے کہ اب یہ جو اس کی تنخواہ ہوتی ہے وہ ناجائد ہو جاتی ہے وہ جو کبھی مولی میں مجید پڑھا جاتی ہے قرآن خانی ہوتی ہے جو جاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں اس پر میں نے مستقل ویڈیو بنوا دیا ہے مروجہ قرآن خانی کے شریح حیثیت وہی سب مسئلہ ہے مروجہ قرآن خانی سے منع کیا جاتا ہے جس میں التزام کر لیا گیا ہے اس وجہ سے بھئی آدمی جہاں پر بھی یہ قرآن پڑھ کر وقش دیں یہ سب چیزیں اسلام میں ثابت ہیں کسی دن کو مخصوص کر لینا تخصیص کرنے ہی سے تو بیدات ہو جاتی ہے عیسال سواب کے لیے آپ چالیسوں کیوں مخصوص کر رہے ہیں آپ روزانہ عیسال سواب کیجئے مخصوص جو کیا اس کی دلیل چاہیے دلیل ہے نہیں دلیل قرآن سے حدیث سے اجماع صحابہ سے آپ کو دینا ہے اور کہیں کوئی دلیل ہے نہیں تو صرف یہ کہنے سے ہمیں اچھا لگتا ہے تو پھر ہم وہی سوال کرتے ہیں کہ ازان کے لاش میں جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے بعد محمد الرسول اللہ بڑھا دیجئے کیوں پورا کلمہ ہو جائے جائے نا اچھا لگتا ہے پڑھا کے دیکھ لیا چاہیے عیسال میں دیکھیں کیا ہوتا ہے مروجہ حالات کے اندر بلکل نہ جائیں اس لیے کہ جہاں بھی وہاں پر خرافات ہیں اور خلاف شریعت سارے کام ہوتے ہیں آپ وہاں پر بلکل نہ جائیں نارمل حالات میں اگر آپ کو معلوم ہے خلاف شریعت کوئی کام نہیں اور اس کا مال حلال ہے تو آپ کھا نہ کھا سکتے ہیں لیکن آج میں تو نہیں سمجھتا کہ کہیں پر ایسا ہو یہ خلاف شریعت کا امنہ وہاں پر ہوتا ہے غالب کا اعتبار ہوتا ہے اکثر کا اعتبار ہوتا ہے ایسے دکان اکان ان کی ہے بنی اور نیا کی ہے جو بھی ایسا تو کچھ معلوم ہی چل جائے گا یا کیا کاروبار جو چھپا ہوا اس پر حکم نہیں لگتا ہے اس سے انسان گریز کرے وہی ہے نا کہ اللہ سے جو ہے بچے اللہ سے دعا کرے اس سے بچے انسان اسی کا نام تقوی ہے اس سے بچے انسان جیسے چار ریکارت نماز کی نیت پاندھا ہوئی دوسری ریکارت میں اعتقیات کے بعد درست نہیں اگر پڑھنا شروع کرنا جاتا ہے جی اگر وہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ چکا ہے تو پھر سجدہ سو کرنا ہوگا اور اگر اس سے کم پڑھا ہے تو پھر سجدہ سو کرنا ہوگا اگر امام کی پیچھے پڑھنا ہوگا امام کی پیچھے نہیں ہے سجدہ سو اگر کوئی امام کی پیچھے نماز پڑھنا ہے اور اس میں دروش شریف پڑھ دیا تو اس پر سجدہ سو جی ہاں بتائیے کیا پوچھ رہتے ہیں ہاں دادا نے ایک مسئلہ پوچھا تھا جیسے آیت سجدہ قرآن میں کہیں آ جائے تو ایک جگہ بیٹھا ہے اس میں دو تین مسئلہ اس کو سمجھ لیں قرآن کریم کے اندر جو آیات سجدہ ہیں اگر انسان ایک جگہ بیٹھ کر کے تلاوت کر رہا ہے اب جیسے قرآن کریم کے اندر تیسویں پارے میں آپ جائیں تو تیسویں پارے میں دو جگہ آیتیں سجدہ ہیں ایک تو سورہ انشقت کے اندر ہے اور ایک سورہ اقرام ہے اب آپ نے تیسویں پورا پڑھا پڑھا تو دو سجدے کی آیت ملی ایک جگہ بیٹھ کر کے آپ نے پڑھا لیکن الگ الگ سجدے کی آیت پڑھا ہے تو دو سجدہ واجب ہوگا چاہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے پڑھیں اور چاہے الگ الگ جگہ پر پڑھیں جتنی آیاتیں سجدہ پڑھے گا اتنا سجدہ اس کے اوپر واجب ہوگا ایک مسئلہ یہ ہوا دوسرا مسئلہ سنیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی سجدے کی آیت کو آدمی ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے بار بار پڑھے سجدے کی ایک ہی آیت کو ریپیٹ کرے بار بار مان لیجی اقراب اسمی عبیق اللہ ذی خلق کی صورت اس کے آخیر میں سجدہ ہے تو ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے اس کو تین مرتبہ اس نے پڑھا تو چاہے ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھے گا مگر ایک ہی مرتبہ سجدہ کرنا واجب ہو مسئلہ سنیں لیکن اسی آیتیں سجدہ کو یہاں پر بیٹھ کر کے پڑھا پھر اس کے بعد وہاں جا کر بیٹھ کر کے پڑھا تب دو مرتبہ سجدہ واجب ہو گئے پھر وہاں جا کر بیٹھ کر پڑھا تین مرتبہ واجب ہو گئے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے ایک آیت ہے سجدہ کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھے گا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ واجب ہوگا اور اگر جگہ چینج کر کے پڑھے گا تو جتنی مرتبہ جگہ چینج کر دے گا اتنی مرتبہ اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا تیسرا مسئلہ سن لیں جو آیات الگ الگ ہیں ایک ہی آیت نہیں ہے سورہ انشقت کے اندر آیت ہے سجدہ ہے اور سورہ اقرا کے اندر بھی ہے اب ان دونوں آیات ان دونوں سورتوں کو اس نے پڑھا ہے تو چاہے ایک جگہ بیٹھ کر کے پڑھیں چاہے الگ الگ جگہ پر پڑھیں جب مختلف آیات سجدہ کو پڑھے گا تو جتنی آیات سجدہ کو پڑھے گا اتنی مرتبہ اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا تین مسئلہ ہیں اس کے اندر اس میں لوگ اکثر کنفیل ہو جاتے ہیں بات سمجھ میں آئی کی نہیں اللہ تعالی المعمل کی توفیق اتا سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدہ اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر واتبو اليه سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين